آج میں بات کروں گا کراچی الیکٹرک کے اوپر اور کے فور کے اوپر پی ٹی آئی اس وجہ سے آئی ہے اوپر کیونکہ تمام لوگوں نے سیویل سیسائیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جو کرپ حکمران ہیں ان کو اپورٹ نہیں چلنے دیں گے اور ہم باہر نکلیں گے اور اپنے شہر کی باگرار اپنے ملک کی باگرار اپنے صوبے کی باگرار ہم خود سنبھالیں گے کراچی جس طرح پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی انکم جنریٹ کرتا ہے پاکستان کیا جو اکنامک حب ہے اور اس کی جو گروت ریٹ ہے اس میں بہت بڑا رول ہے یہاں پہ انٹرپنورز ہیں یہاں پہ بزنسمن ہیں یہاں پہ ینگ بچے ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں جو اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے لیکن پچھلے کئی دہائیوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کو انہوں نے تیرریس کے حوالے کیا تھا پولٹیکل پارٹیز نے یہاں پہ ہر قسم کی دہشت کر دی تھی بزنسمنوں کو یہاں سے بھگایا بزنسمنوں کو یہاں سے دبائی بھگایا کینیڈا بھگایا لاہور بھگایا اسلامباد بھگایا کسی کی جان کسی کا مال کسی کے بچے کسی کی عزت کچھ بھی سیف نہیں تھا زمین بھی سیف نہیں تھی پی ٹی آئی آئی ہے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کرپشن کے حلاف جہاد کرے جب یہ کرپشن ختم ہوگی جب یہ ملک سے ساری دیمک کی طرح جو لگائی ہوئی عادتیں پوری سب تک ختم نہیں ہوگی سب تک یہ ملک آگے نہیں پڑے گا کراچی الیکٹرک نے گورنس آپ سے میڈنگ کی ارتالیس گھنٹے کا ٹائم دیا ہوں کہ ارتالیس گھنٹے میں ہم جو ہے کچھ مصبت ریزلٹ دیں گے وہ ٹائم پورا ہوگی کراچی الیکٹرک جو ہے اس نے اتنے سالوں میں ان کو مناپلی ملی پرائیوٹائزیشن کے بعد ہر قسم کی ہلپ ملی اتنے سالوں میں انہوں نے یہ معاملات حل نہیں کی بجلی کے بلوں کے ہزاروں شکایتیں آئیں بجلی کے میٹروں کی شکایتیں آئیں بجلی کے کنیکشنز کی شکایتیں آئیں اور اب جو ہے وقت آگیا ہے کہ ہم ایکشن لے کراچی الیکٹرک جو اور یہ ایکشن سخت ہوگا ان کی مناپلی جو ہے یہ مہنگی پڑی ہے اس ملک کی معیشت یہاں پہ انڈسٹریل سٹیٹس ہیں کورنگی ہے سائٹ ہے جہاں بغیر کسی لوٹ شیڈنگ کے بجلی بلنی چاہیے تاکہ ملک کی معیشت آگے بڑھ سکے یہ فور کا منصوبہ جو پانی پینے کے لیے سخت ضرورت ہے کراچی کے لیے کراچی کے علاقہ چاہے وہ کورنگی ہو چاہے کورنگی ہو چاہے نورت ہو چاہے نیو کراچی ہو چاہے بلدیا ہو چاہے لیاری ہو ہر جگہ پانی کی قلت ہے ہم نے پہلے تو بورنگ کرا کے کوشش کر لی چاہے مکتہ مکتہ کراچی میں ہم نے پوئے بس سو کے قریب پوئے بنا دی ہے پورنگ ہنڈرز کے حساب سے بنا دی سیلانی سے ریکویسٹ کر کے ان سے بہت سارے آروپرانٹس بنا دی ہے لیکن یہ حل نہیں ہے اس کا حل صرف دے فور ہے دے فور جس کی لاغت پچیس ارب تھی اس سے یہ لوگ ایک سو ارب تک لے گئے میں کہتا ہوں لاغت جتنی بھی ہو پانی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کسی بھی آدمی کے آج جس کی تنخواہ جو ہے پندرہ ہزار روپے ہے وہ بھی آٹھ دس ہزار روپے پانی پر خرچ کر رہے پانی لوگوں کو مل رہے ٹینکز کے ذریعے مل رہے خرید کے مل رہے اور یہ پانی وہی ہے جو ان کے حق کا پانی ہے جو ان کو فری میں ملنا چاہیے تھا یہ جو ہائیڈرنٹس ہیں ان ہائیڈرنٹس پر میٹر نہیں لگے ہوئے اس لیے زیادہ زیادہ پانی کیچ لیتے ہیں یہی ٹینکز جو ہیں وہی سے بھر کے ان کے گھروں تک ان کی فیکٹریوں تک جا رہے ہیں آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا کاروبار جو ہے یہی پیپلز پارٹی چلا رہی ہے یہی لوگ جو ہے ٹینکر مافیا کے اوپر بیٹھے ہیں یہ ٹینکر شہر کا انفرسٹرکٹر بھی تباہ کر رہی ہے لوگوں کو بیماریاں بھی دے رہے ہیں پانی کے اندر ملاوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہے لوگوں کو اور یہ مسئلہ جو ہے حل کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں وہ جھوٹ یہ بول رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے منع کر دیا فائل ان کی ٹیبل میں پچھلے چار مہینے سے پڑی بھی ہے اور ان کو ان کو نکالنی پڑے گی اسی پجٹ میں ان کو کراچی کو اس کا حق دینا پڑے گا تاکہ کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ ہو کراچی کے اندر ضروریات کی چیزیں ملیں کراچی کے اندر سکل ڈیولپمنٹ ہو انڈسٹریز گرو کریں کراچی کے اندر فیکٹریز اور لگیں سپیشل اکرامک زونز لگیں گوٹ بنیں فرانسپورٹ ہو اور یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی کیونکہ ساری انکم کراچی جنریٹ کرتا ہے اس طرح کی گیدر فکیاں نہ دیں کہ ہم جو ہے ٹیکس لینا بند کر رہیں گے کئی ایسا نہ ہو کیونکہ آپ کے اوپر اور زیادہ سمیدی ہو جائے اور اور زیادہ جو ہے آپ کو تکلیف میں دال دیں اس کے پر